اسلام علیکم ایوریون مرزا اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہم لوگ یوسیٹ آرٹ اینڈ ہیومینٹیز کا سیمپل پیپر کر رہے تھے اور ہم لوگ میڈمی ڈوٹ کوم ویب سائٹ پر اس کی پرپیشن کر رہے تھے تو ابھی ہم اس کا اسلامیت کا پورشن سٹارٹ کرنے والے ہیں سو دی فرسٹ ایم سی کیو اس دی کیف آف ہیرا اس سیچوئیٹڈ ان وچ ماؤنٹین گار ہیرا ہمارے پاس جو ہے وہ کون سے پہاڑ میں واقع ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ جبل نور میں واقع ہے جبل کہتے ہیں پہاڑ کو اور نور اس کا نام ہے سو یہ جبل نور میں واقع ہے ٹھیک ہے سو ڈیلٹا آپشن اس دی کریکٹ ون دی نیکس ایم سی کیو اس فور ہاؤ میری یئرز ہولی پروفیٹ پیس بی اپون ہم لیوڈ ان مدینہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے سال مدینہ شریف میں رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال مدینہ میں رہے تھے اوکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ کس خاندان سے تھا تو ہم سب کو بتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ خاشمی خاندان سے تھا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر کے آغاز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کا کام کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بنو ساتھ نام کا قبیلہ تھا جس کے لیے چرواہے کا کام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بکریاں چرائے کرتے تھے کون سا وہ نبی ہے جس کا یہ خطاب ہے خطاب کیا ہے فادر آف مسلم مسلمانوں کا باپ مسلمانوں کا باپ کس نبی کا خطاب ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہے ان کو مسلمانوں کا باپ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کون سے نبی تھے جو جانوروں اور جنات کے ساتھ کلام کر لیا کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبی تھی ان کو یہ موجزہ عطا کیا گیا تھا کہ وہ انسانوں جنات اور ہر طرح کی کیڑے مکورے اور پرندوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے اس لیے اور اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے پاس چاروں جہانوں کی بادشاہ تھی مطلب مٹی پانی ہوا اور روشنی ان چاروں کی بادشاہ تھی حضرت سلیمان کے پاس ٹھیک ہے دی نیکسٹ ایم سی کیو اس اندی سیکریلیجیس وارس وین پروفیٹ پیس بی اپون ہم واس ٹونٹی یارز اف ایج کوریش اور ڈیر الائیس وار لیڈ بائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب بیس سال تھی تو ایک جنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے انہیں ہم کہتے ہیں سیکریلیجیس وارس اس میں قریش اور ان کے اتحادی جو ہیں ان کو ان کی رہنمائی کون کر رہا تھا کون ان کا لیڈر تھا تو ان کا جو لیڈر تھا وہ ہر بن امیہ تھا اوکے دی نیکسٹ وانیس قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے تو قرآن مجید میں تقریباً پچیس کے قریب انبیاء کا ذکر ہے سو پچیس کے قریب مطلب یہ چھبیس یہی اپشن بان رہا ہے تو چھبیس انبیاء کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے اوکے دی نیکسٹ وانیس وزو گسل اور تیمم کے احکامات جو ہیں وہ قرآن پاکی کی صورت میں نازل ہوئے ہیں تو وہ صورت المائدہ میں ان تینوں کے بارے میں حکامات نازل ہوئے ہیں اوکے دی نیکسٹ وانیس پہلا جو اسلامی جھنڈا تھا اس کا کلر کیا تھا تو اس کا کلر جو تھا وہ صفید تھا تو سو وائٹ is the correct option if you have any query any question you can ask in the comment section thank you